جی ہلو نمسکار سواغت اکبر پھر سے آپ سب ہی کا آپ کے ہی اپنے ہریانہ موسم سماچار کے اس ویڈیو میں جہاں ہم جانیں گے اپنے سہر کے موسم کا تازہ حال اگر آپ ہریانہ کے کسی بھی جلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیارا سا لائک کریں جہادہ سے جہادہ اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں اگر آپ ہریانہ جلے کی موسم کی تازہ خبر پانا چاہتے ہیں تو پلیس اس یوٹیوب چل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ یہ آنے والی سبھی لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے زیہاں ہم آپ کو دعا دیں موسم نے لی کروٹ جاکھل میں آٹھ ایم ہوئی برسات آگامی انتیس جنوری تک موسم رہے گا پرورتنسیل زیہاں خبر کو جانیں گے ویستار سے ہم آپ کو دعا دیں جلے میں پچھلے کچھ دنوں سے موسم پورتنسیل بنا ہوا ہے موسم بھاگ نے ایک دن پہلے ہی سمبھاؤنا جتائی تھی منگلوار کو برسات ہو سکتی ہے ایسا دیکھنے کو بھی ملا جاکھل چھیتر میں کچھ سمجھ کے لیے اچھی برسات بھی ہوئی یہاں پر آٹھ ایم پر ساتھ درج کی گئی اس کے علاوہ بدوار کو بھی برسات ہو سکتی ہے دو دن پہلے بھی جلے میں ساتھ ایم پر ساتھ درج کی گئی تھی پچھلی بار جاکھل میں پندرہ ایم پر ساتھ درج کی گئی تھی اس کے علاوہ جلے میں بوندہ واندی ہوئی دن پہ موسم بدلنے کاڑ تابمان میں بھی گراوٹ آئی سومبار کو دکتم تابمان اٹھارہ ڈیری سلسیس درج کیا گیا جو منگلوار کو دو ڈیری گٹ کر سولہ ڈیری سلسیس درج کیا گیا اس کے علاوہ نیونتم تابمان چھہ ڈیری سلسیس درج کیا گیا جاکھل میں پر ساتھ ہونے کار سرگوں پر پانی جمع ہو گیا جسے سیرواتیوں کو پریسانی کا سامنا کرنا بڑا جلے میں جاکھل کھڑنے میں بے سک کم پر ساتھ ہوئی لیکن فصلوں کے لئے سنجیونی سے کم نہیں کسانوں کی معنی تو جنوری مہینے میں اگر پر ساتھ ہوتی ہے تو فصلوں کو فائدہ ہوگا پچھلے دنوں سے جو پر ساتھ ہوئی تھی اس کا فائدہ بھی یہ ہوگا کہ کیوں کی فصل میں سکچائی کم کرنی پڑی آگامی دنوں میں بھی موسم بیوہاگ نے برساتھ کی سمبھاؤنا جاتا ہی ہے جس سے فصلوں کو فائدہ ہوگا اب جانے آگامی دنوں میں کیسا رہے گا موسم کا مزاز جہاں موسم عام طور پر 29 جنوری تک پورتنسین رہنے کی سمبھاؤنا ہے پرسویں بچھوپ کے آنسک پرباہو سے 25 جنوری کو بادلوائی تک کہیں کہیں گھرچ چمک کے ساتھ بوندہ واندی ہے حلکی بارز کی سمبھاؤنا ہے 26 و 27 جنوری کو بھی بادلوائی رہنے کی سمبھاؤنا ہے اور کچھ اسطانوں پر بوندہ واندی کی بھی سمبھاؤنا ہے پر انتو اس کے بعد ایک اور سکری پسی بچھو بانے کی بھی سمبھاؤنا بن رہی ہے جس کا پرباہو 28 و 29 جنوری کو گھرچ چمک ہوا ہواوں کے ساتھ حلکی سے مدیم بارز کی بھی سمبھاؤنا ہے اس دوران دن کے تابان میں گراؤ اٹائے گی جیہاں یہ تھی ہریانہ سے جو بھی موسم کی تازہ اپ ڈیٹ ملتے ہیں آپ سبھی کو اگلے ویڈیو میں تب تک اسی یوٹیوب چینل کے ساتھ لگاتا ہے چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے میرے تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت